مر کے جنت میں کیا کامیاب اور خدا نخواستہ مر کے جنت میں کیا تو تو کیا ہے اللہ سب کی جنت میں سے اقاظت کرتا ہے اللہ سب کو جنت میں جگہ آتا ہے انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے انبیاء کی بعصت کا مقصد کیا ہے جیسے ماباپ کو اپنے بچوں سے تعلق اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے ماباپ بچوں کی رہنمائی کرتے سمجھاتے بیٹا یہ کھو رو یہ مکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو بیٹھ جو گئے اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کی بعصت کا مقصد کیا ہے انبیاء دنیا میں کس لیے آئے سب سے اوچھے انسان انبیاء ہے سب سے افضل بشر انبیاء ہے اور اللہ نے بھیجا ہے کس لیے لے جا انبیاء کی بعصت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے انسانوں کو کیا ملے ہدایت ہدایت کیا ہے دل کا نور ہے ہدایت کیا ہے دل کا نور ہے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے یہ دھوکہ نظر آئے یہ سب کھیل تماشا نظر آئے جہاز جتنا اوپر جاتا ہے یہاں کی گاڑییں یہاں کی بڑی بڑی گاڑییں کیا نظر آتی ہیں ایسے چونٹی جارہے چونٹی جارہے چونٹی جارہے بڑے بڑے پلازے کیا نظر آتے ہیں ایسے چھوٹے 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 جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے دنیا سب کھیل تماشا نظر آئے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر کہہ جہاں ہمیشہ رہنے وہ تو جنت ہے اس کا شوق پیدا ہو جنت کا شوق جنت کی نعمتوں کا شوق اللہ کیا برمار ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آسکتا سوچ ہی نہیں سکتے ایک صاحب نے اس کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے انگور فرمایا ہاں ہاں ہوں گے حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا اکل کہاں تک جائے گی دو کیلو پانچ کیلو دس کیلو بچ کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا کمبہ اڑے کمبہ اڑے سیدھا ندائیں نبائیں ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینہ تک کمبہ اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہاں 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 اب یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنی میں یہ تمہار سے دین سے اٹھ کر جب بیان میں مرانا صاحب سے ایسی بات سنتے ہیں تو آپ اس میں گزر گزر کرتے ہیں یہ کوئی اکل کی بات ہے کیا کہتے ہیں یہ کوئی ہاں اللہ نے یہی فرمایا تمہاری اکل میں تمہاری اکل میں نہیں آسکتے ہیں